اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الكتاب لا ریب فی حدل للمتقین پنا چاہتی ہوں میں شیطان مردوس سے شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الف لام میم اس کتاب میں کوئی شک نہیں پریزگاروں کے واسطے ہدایت ہے صدق اللہ العظیم السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہو دیکھئے میں نے ابھی سورہ بکرہ کی پہلی دو آیت پڑی ہوں سورہ بکرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور یہ مدنی ہے یعنی مدینہ میں نازل ہوئی اور یہ صورت قرآن مجید کی سب صورتوں میں سب سے بڑی ہے یعنی اس میں دو سو چھاسی آیت اور چالیس رکو ہے دیکھئے بکرہ عربی زبان کا لفظ ہے اور بکرہ کے معنی ہوتے ہیں گائے کے اور اس صورت میں گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے اس لئے اس کا نام سورہ بکرہ رکھا گیا ہے بیوایتوں میں ایسا آیا ہے کہ حضرت عمرہ کو اس صورت کو سیکھنے میں کئی سال لگ گئے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اس کے الفاظ حفظ کر رہے تھے بلکہ اس کے حکموں اور مسئلوں کو سمجھنے کے لئے انہیں کئی سال لگ گئے تھے اس صورت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن حکیم ان لوگوں کے لئے ہدایت ہے جن کے دلوں میں اللہ کا حوف ہے اور جو پریزگار ہے اور اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ قرآن کو سن کر تین قسم کے لوگ پیدا ہوں گے دیکھئے جیسے اگر ہم کوئی تحریک شروع ہوتی ہیں کوئی تحریک شروع کرتے ہیں تو اس میں کئی لوگ پیدا ہو جاتے ہیں جیسے الیکشن آتے ہیں تو کیسے الگ الگ پارٹیاں بن جاتی ہیں کانگریس پارٹی ایم آئیم پارٹی بی جے پارٹی ویسے ہی قرآن سن کر اور تین قسم کے لوگ پیدا ہو گئے اول مومن مومن اسے کہتے ہیں جو اللہ اور رسول پر تہ دل سے ایمان لائے دوسرے کافر کافر انہیں کہتے ہیں جو اس کے مخالف ہیں اور اللہ اور رسول کو ماننے سے انکار کرتے ہیں اور تیسرے منافق منافق انہیں کہتے ہیں جو ظاہری طور پر تو مانیں گے لیکن دل سے انکار کریں گے نماز پڑھیں گے قرآن پڑھیں گے مگر عمل سے دور رہیں گے اور دل سے انکار کریں گے اور اس صورت میں تمام انسانوں کو اللہ کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے اور قرآن کریم کی سچائی ثابت کی گئی ہے اور بہت سی باتیں بتائی گئی ہے جو ہم آگے پڑھیں گے تو یہ ہوا سورہ بکرہ کا تھوڑا سا خلاصہ اب ہم اس کی پہلی دو آیت کو سمجھیں گے جو کہ میں نے ابھی پڑھی ہوں آپ کے سامنے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھی ہوں تو پہلی آیت ہے دیکھیں سورہ بکرہ کی ابتدہ علی فلام میم سے ہوئی ہے اس قسم کے غروف کو غروف مقتیات کہتے ہیں یعنی یہ غروف ایک ساتھ لکھتے تو جاتے ہیں لیکن الگ الگ پڑھے جاتے ہیں یہ غروف علی فلام میم اس صورت کے علاوہ اور پانچ صورتوں کی ابتدہ میں آئے ہیں ان غروف کے علاوہ اس قسم کے کچھ اور غروف بھی ہے جو قرآن کی مختلف صورتوں کی ابتدہ میں شامل ہوئے ہیں اور قرآن کریم میں غروف مقتیات سے شروع ہونے والی کل صورتیں انتیس ہیں اب آئیے یہ سمجھتے ہیں کہ علی فلام میم کے معنی کیا ہے تو اس بارے میں کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا کیونکہ اسے اللہ کے رازوں میں سے ایک راز کہا جاتا ہے کہ یہ ایک راز ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ اور علم امت کو ان سب باتوں کا علم تھا اور مختلف بزرگ لوگوں نے اس کی الگ الگ رائے دی ہے جیسے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علی فلام میم یعنی انا اللہ آلمو میں اللہ سب سے زیادہ علم رکھنے والا اور ایک بزرگ نے بتایا کہ علیف سے مراد اللہ جس نے یہ کتاب نازل فرمائی اور لام سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام جو اللہ کی وحی لاتے تھے اور میم سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر یہ کتاب نازل ہوئی اور کسی نے بتایا کہ ان حروش میں ان تاریخی واقعات کا سن اور تاریخوں کا ذکر بتایا گیا ہے جن کا حال اس صورت میں بیان کیا گیا ہے وغیرہ وغیرہ یعنی ہر کسی نے اپنی اپنی الگ الگ رائے بتائی ہیں مختصر یہ ہے کہ ان حروف کا علم علموں اور نیک بندوں نے پایا اور ہمیں بتایا اور اس طرح حروف اسلام سے پہلے بھی عربی زبان میں استعمال ہوئے تھے جن سے ہر عربی جاننے والا واقف ہے عربی کے علاوہ اردو فارسی اور دوسری دگر زبانوں میں بھی یہ رواج ملتا ہے جیسے امتحانوں کے نام بی اے ایل ایل بی بی اے سی اسکولو اور اداروں کے نام جیسے یو اے نو ایس پی ایس وغیرہ وغیرہ پھر انسانوں کے نام جیسے ایم اے مرزا ایس آئی شیئر ایم ڈی خان وغیرہ وغیرہ اور یہ مثالیں بہت مشہور ہیں لیکن پھر بھی ہر شخص اس سے واقف نہیں ہے انہیں وہی جانتا ہے جو اس سے تعلق اور دلچسپی رکھتا ہے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن جیسی کتاب عطا کیا اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کا موقع دیا تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اللہ کے دیئے ہوئے اس کلام کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کریں اور اس پر عمل کریں اور اس کا علم و عمل ہمارے دور اور نزدیک دونوں جگہ فیلائے اس پاک کلام میں دنیا کی مسئبتوں کا حل ہے اور خود ہماری بھی کامیابی کا راز چھپا ہے تو چلیے اب آگے چلتے ہیں علی فلام نیم کے بعد ہے زالی کا دیکھیں یہ یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے یہ یعنی کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے زالی کا عام طور پر دور کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے آتا ہے یہاں قرآن مجید کی بزرگی اور بڑائی کے لحاظ سے دور کا اشارہ قریب اس کے معنیوں میں استعمال ہوا ہے اب چلیے الکتابو یعنی ہر لکھی ہوئی چیز آئے تو اس سے خاص کر دیتا ہے کتاب سے پہلے جو ال ہے اس سے خاص کتاب قرآن مجید مراد ہے یعنی الکتابو یعنی کتاب زالی کل کتابو یعنی یہ کتاب دنیا میں ہر انسان کو سچے اصول معلوم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ان پر چل کر وہ اپنی زندگی کا مقصد حاصل کرے بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ایسے اصول اپنی اقل سے معلوم کر لیں مگر تجربے سے ظاہر ہے کہ جو اصول انسان اپنی اقل سے کرتا ہے وہ سچے اور یقین ہی نہیں ہو سکتے کیونکہ مختلف مسائل کے بارے میں لوگوں کی مختلف خیالات پائے جاتے ہیں سب ہی انسان کے خیالات ایک جیسے نہیں ہو سکتے ہم اپنی اقل سے ایک اصول پر جمع نہیں ہو سکتے بلکہ جتنی امون ہیں اتنی ہی باتیں ہوں گی تو پھر سب کی رائے سے الگ الگ ہوں گی اس اختلاف کو ختم کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمال شفقت سے کتاب عنایت فرمائی اور ساتھی فرمایا کہ اس کتاب کی باتیں حکمت سے بھری ہوئی ہے سچائی اور اٹل ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اس میں کسی قسم کا بھی شک و شبہ نہیں ہے لا ری بفی ہے یعنی کوئی بھی شک و شبہ اس میں نہیں ہو سکتا اس میں جو وعدے کیے گئے ہیں وہ یقینی طور پر پورے ہوں گے اور اللہ اور رسول کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہو سکتے اور جو تعلیم اس میں دی گئی ہے وہ بلا شبہ درست نتیجہ پیدا کرتی ہے اگر کسی کو کوئی شک والی بات نظر آئے تو وہ تھوڑے سے گور و فکر سے خود قرآنی کے ذریعے سے دور ہو سکتی ہے وہ قرآن کو پڑے اور اس کو سمجھے تو سمجھ کر اسے پتا چلیں گا کہ اس میں کتنی سچائی ہے قرآن کی تعلیم اپلوں کی پہنچ سے دور نہیں انسانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ تجربہ کر کے قرآن کی سچائی کو آزمالے یقیناً اس کے استعمال سے ان کی ہر تکلیف دور ہو جائیں گی کون نہیں جانتا کہ عرب قوم جہالت میں ڈوبی ہوئی تھی وہ سب سے زیادہ پسماندہ تھی غیر معذب تھی غیر متمدن تھی جب اس قوم نے قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کیا تو وہ اخلاق معاملات رہنس ہیں تعلیم و حکمت سیاست اور معاشیت غرض زندگی کے ہر ہر مرحلے میں کامیاب ہوئی جو سب سے پیچھے تھے وہ قرآن حکیم کی بدلت دنیا کے امام بن گئے قرآن کا ہر وعدہ پورا اترا لیکن جب اس پر عمل کرنا چھوڑ دیا تو وہی بیماریاں پھر لوٹائیں تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم پھر نئے سرے سے اختازم کے ساتھ اس پر عمل کرنے کا اہد کریں ہر قسم کے شکو وشباہت چھوڑ دے اور اللہ کے وعدوں کے مطابق دنیا اور آخرت کی کامیابی حاصل کریں دیکھئے اس کے بعد آتا ہے ہودن ہودن مطلب ہدایت یعنی راستے کا علم دیکھئے ہمیں ہر درہت کے ہدایت کی ضرورت ہے ہر چیز میں دیکھئے اس سے پہلے اپنے جو پڑے ہیں سورہ فاتحہ میں نے پڑھی ہوں تو اس میں بھی یہ بتایا گیا ہے اہدین السرات المستقیم یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھا یعنی ہمیں ہر زندگی کے ہر مرحلے میں سیدھے راستے کی ضرورت ہے تو اس کا ہودن یعنی ہدایت یعنی راستے کا علم راستہ پر چلنے کا ساز و سامن اور توفیق منزل پر پہنچنے کی قوت یہ تمام باتیں ہدایت کے معنی میں شامل ہیں اور اس کی تشریح ہم سورہ فاتحہ میں پڑھ چکی ہے گزر چکی ہے اس سے پہلے ہم نے جو پڑے تو اس کے بعد دیکھئے متقین دیکھئے متقین کے مطلب ہوتا ہے پریزگار یہ متقی کی جمع ہے اور لفظ تقوی سے بنا ہے متقی وہ ہے جس میں تقوی ہو تقوی احتیاط اور نگیداشت کو کہتے ہیں اسی اعتبار سے متقی کے معنی ہوئے پریزگاری کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا جو ہر کام سوچ سمجھ کر احتیاط سے کرتا ہو تقوی کی تشریح میں حضرت عابی بن قوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا یہ واقعہ قابل غور ہے کہ حضرت عابی بن قوم رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا تقوی کسی کہتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کسی ایسے جنگل سے گزر رہے ہو جو کاٹو اور جھاڑیوں سے بھرا ہوا تو آپ کیا کرو گے تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اپنے کپڑوں کو سمیٹھ لوں گا کہ دامن کاٹو سے نہ اُلجے دیکھیں کتنی اچھی بات ہے حضرت عابی بن قوم رضی اللہ نے فرمایا بس یہی تقوی ہے یعنی اسی کو تقوی کہتے ہیں دیکھیں یہ مثال اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی میں جب دنیا میں آئے ہیں تو یہ دنیا کا کیا ہے یہ کاٹو سے بھرا ہوا جنگل ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کے طور پر یہ کتاب نازل کی ہے کہ اگر ہم اس کو پڑھ کر سمجھ کر زندگی میں ہم آگے بڑھیں گے اور اس کے بتائیں گے راستوں پر عمل پیرا ہوں گے تو ہم دنیا کے کاٹو سے بچ کر ہم اپنے آخرت سوار سکتے ہیں ظاہر ہے کہ قرآن کی ہدایت ان لوگوں کے لئے مفید ہے جو دنیا کی زندگی کے جنگل میں ہر قسم کے کاٹو یعنی گناہو اور غیرہ سے بچ کر اپنی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں دیکھیں انسان دو قسم کے پائے جاتے ہیں بعض کی طبیعت میں لاؤبالی بن ہوتا ہے اور اس قدر بے فکرے ہوتے ہیں کہ بے سوچے سمجھے ہر کام میں ہاتھ ڈال لیتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ہر کام کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر احتیاس سے کام لیتے ہیں ظاہر ہے کہ ہدایت سے فائدہ احتیاس سے زندگی بسر کرنے والے لوگ ہی اٹھا سکیں گے یہی لوگ ہیں جن میں تقویے کا رنگ پایا جاتا ہے قرآن پاک کی تعلیمات سے پریزگاری انتہائی مدارش تک پہنچ جائے گی اور وہ صفات جن کا بیان آگے ہے پیدا ہو جائے گی دیکھیں یہ کتاب ساری دنیا کی ہدایت کے لئے نازل ہوئی ہے نہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں بلکہ ساری دنیا کے لئے اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے طور پر بھیجا ہے اور یہ خطاب بھی سارے جہانوالوں سے ہی کر رہی ہے مگر عملان اس سے نفع صرف وہی لوگ حاصل کر رہے ہیں جن کے اندر سچائی کی طلب ہے اور وہ تلاش میں ہے آخری ہر کام کے لئے کچھ سامان کی ضرورت ہوتی ہے مثلا چلنے کے لئے پاؤ ضروری ہے دیکھنے کے لئے آنکھ ضروری ہے سننے کے لئے کان ضروری ہے چبانے کے لئے داکھ ضروری ہے اسی طرح قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کے لئے دل کے اندر تقوی یعنی احتیاط کا مادہ موجود ہونا بہت ہی ضروری ہے سورج تو سارے جہاں پر چمکتا ہے لیکن جنہوں نے اپنی دیکھنے کی قوت ہی ضائع کر دی ہو ان کے لئے اس کی روشنی بیکار ہے اگر زمین شور ہو تو بارش اس پر بے اثر ثابت ہوگی دلوں میں تقوی پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہم خود اپنے کاموں کا محاصبہ کرتے رہے اپنے آپ کو سمجھے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور سمجھے کہ یہ کتاب ہم پر کیوں نازد ہوئی اور اس کتاب کو پڑھ کر اس کے سہارے سے اپنے زندگی گزاریں ایک مرتبہ حضرت عمل جیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کبل اس کے کے دوسرے تم سے جواب طلب کریں کبل اس کے کے دوسرے تم سے جواب طلب کریں تم خود اپنا جائزہ لیتے رہا کرو تو یہ تھی سورہ بکرا کی پہلی دو آیت کا درس آگے ہم اس کی اور بھی آیت کنٹینیو کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کریں آمین